اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین نام یہاں سیکولر اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا علم بردار بھارت جیسا دہشتگرد ملک اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ترین ملک بن کر رہ گیا ہے پہلے تو حکومت اور سیاستدان اقلیتوں کے مخالف تھے مگر اب انصاف کے ذمہ دران اور علم بردار بھی اقلیتوں کے خلاف فیصلے دینا شروع ہو گئے ہیں ناظرین پانچ سو سال پہلے زہیر الدین بابر کے دور میں تعمیر کی جانے والی تاریخی بابری مسجد جو مسلمانوں کی سلطنت عظمت اور شان و شکت کا نشان تھی جسے اٹھائیس برس قبل ہندو نے پوری طاقت اور منصوبہ بندی کے ساتھ شہید کر دیا تھا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھارت کی خصوصی عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس مسجد کے گرانے میں کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی نظر نہیں آئے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ منصوبہ بندی کے ساتھ سب کچھ نہیں ہوا تھا تو جس دن بابری مرجید شہید کی گئی اس دن سے پہلے ایودیا میں سیکیورٹی ہائی الٹ کیوں کی گئی تھی ایودیا میں خاص انتظامات کس وجہ سے کیے گئے تھے لیکن جب انہی کا شہر انہی کا منصب اور وہی مدعی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ قصور تو مسلمانوں کا ہی نکلنا تھا اس مقدمہ میں ایل کے اڈوانی جوشی اور امہ بارتی سمیت اٹھالیس افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہے ہر موقع اور ہر مقام پر مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہے جن کے نزدی پہلے دن سے ہی بابری مسجد غلط جگہ پر تعمیر کی گئی تھی ناظرین ایل کے اڈوانی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بابری مسجد بہارت کے لیے قومی کلم کا درجہ رکھتی ہے اور اگر ان کی عدالت یا حکومت کہتی ہے کہ یہ منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں ہوا تھا تو اس پر اکل والے صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں بابری مسجد کی شہادت کا مقدمہ ارتالیس لوگوں کے خلاف درج کیا گیا تھا ان میں سے سولہ افراد دوران مقدمہ ہی وفات پا گئے تھے اتنی دیر مقدمہ چلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کو ان کی اس مسجد کی جگہ اور عبادتگاہ سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے اس فیصلے کے بعد ہندووں میں ہر طرف خوشی کا سما ہے کچھ ہندو اس کو انصاف کی جیت قرار دے رہے ہیں تو کچھ ہندو اسے ہندووں کی جیت قرار دیتے ہوئے کچھ اس طرح سے رقم طراز ہیں بابری مسجد کے مرکزی ملدم جے بگوان گوئل نے کہا کہ ہمارے اندر سخت غصہ تھا ہر کارک سیوک کے اندر ہنومان جی سما گئے تھے ہم نے مسجد توڑ دی تھی اگر عدالت سے سزا ملتی تو ہم خوشی سے اس سزا کو قبول کر لیتے عدالت نے سزا نہیں دی یہ ہندو مذہب کی فتح ہے ہندو قوم کی فتح ہے ناظرین دکھ اور افسوس کی گڑی ہے کہ اگر یہ ہندووں کی فتح ہے تو یقیناً مسلمانوں کی شکست ہے ناظرین کچھ عرصہ قبل بھارتی وزریعظم مودی کی جانب سے اسی جگہ پر رام مندر کا سنگ بنیاد رکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھارتی عزائم اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف کس حد تک خطرناک ہیں اسے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو کبھی بھی عزت کا مقام نہیں دیا گیا خاص طور پر موجودہ حکومت کبھی بھی مسلمانوں کے وجود کو بھارت میں برداشت نہیں کر سکتی بابری مرجد کے انہدام کے بعد اب کئی اور مساجد کو بھی ہندو دہشتگردوں نے اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے اس کے بعد خدا نہ خواستہ وہ دوسری مساجد پر بھی حملہ کر سکتے ہیں آیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پر واویلہ کرنے والے آزادی اور انسانی حقوق کے چیمپین اب خاموش کیوں ہیں مسلمانوں کے آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا بھارت میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا ان سارے سوالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہر طرف مسلمان ہی مجبور اور مظلوم نظر آتے ہیں ہم فلسطین میں مسجد اقصہ کو رو رہے تھے ہم سے بابری مسجد بھی چھین لی گئی یورپ میں مسلمانوں اور مساجد کفار کے نشانے پر ہیں ہر طرف مسلمانوں کے مقدس مقامات کے خلاف شکنجہ کسا جا رہا ہے ایسے میں ہمیں اجتماعی بداری کی ضرورت ہے جیسے کفار ہمارے خلاف متحد ہو چکے ہیں ایسے ہی ہمیں بھی ان کے مضموم ازائم کو خاق میں ملانے کے لئے اتحاد کی ضرورت ہے اب بھی اگر ہم نہ جا گئے تو پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں موسیقی موسیقی